بہت سارے پیسے والے تو میں نے بہت ہی غریب دیکھے سر یہ باتو باتو ہے نا بڑے لائٹر نوٹ میں بہت بڑی بات کر گئے دیکھیں سر جب تک آپ اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں لیتے نا کہ مجھے بھی بہت کچھ کرنا ہے مجھے بہت چیزیں سیکھنی ہیں تو وہاں پہ آپ کا گراف پہ ڈیکلائن کے طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں نا ہمارے ہاں تو دیکھیں سب سے جس طرح آپ نے کہا نا چین تک جانا پڑے تو چین جانا چاہتے ہیں بچے لیکن کمائی کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں تو اس چیز کو بھی ٹویسٹ کر دیا نا ہم لوگوں نے بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اصل میں اپنی جو علم کے حصول ہے اس کو ہم نے صرف معیشت سے اٹیچ کر دی کہ ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں پیسے کمانے اور جس طرح گھر والوں نے بھی یہاں پہ مہنگے مہنگے سکولوں میں ڈالنا اس لیے کہ یہ گریڈز لانا کہ اچھی نوکری مل جائے گی تو اچھی جگہ چلا جائے گا پیسے زیادہ کم آ لے گا بالکل حال ہے کہ پیسہ ضرورت ہے ہر حال میں ضرورت ہے لیکن پیسہ ایک کمپوننٹ ہے صرف پیسے کے لیے جو جیتا ہے بائی پرادکٹ ہے جو اسے پیسے کے لیے جیے گا پہلے تو جو اسے پیسوں کے لیے جیتے ہیں ظاہرے میرا منٹل ہیلتھ سینٹر ہے مجھے اٹھائی سال ہو گئے مجھے چار بڑے عظموں میں ٹریننگ ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے بہت سارے پیسے والے تو میں نے بہت ہی غریب دیکھے صرف یہ باتو باتو میں رہا بڑے لائٹر نوڈ میں بہت بڑی بات کر گئے صرف میرے پاس میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں برادر کہ میرے پاس اس طرح کے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے آکے کہا کہ روک صاحب سارے پیسے لے لو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں بالوک میں باک اتنی دولت ہے مجھے ایک رات کی نین چاہیے مجھے ایک وفادار بیوی چاہیے مجھے ایک فرما بردار بچہ چاہیے یہ ساری چیزیں اربو کھربو روپے میں میں نہیں فرید سکتا ہے تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ایر تم کتنے غریب ہو کتنے غریب ہو کہ دنیا کی دولت کا محل بنا کے رات کو نین کی دوائی کھا کے بھی جاگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کتنے غریب ہو اور بہت ساری ایسی چیزیں میں ازرائی تفنن کہتا ہوں کہ کون سی میڈیسن ہے جو روٹھی بھی بیوی کو واپس لا سکتی ہے آپ کی نوکری دل آ سکتی ہے تو پیسے سے آپ گولی خرید سکتے ہیں شفا نہیں خرید سکتے ہیں پیسے سے گولی خرید سکتے ہیں گولی کروا سکتے ہیں گولی کرا سکتے ہیں شفا نہیں خرید سکتے ہیں یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ہمارے جو کہتے ہیں گھٹی میں ڈال دی گئی ہے یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ لگنے لگ گیا ہے کہ یار شاید پیسہ ہی سب کچھ ہے لیکن ہم نے بڑی پیاری اور بڑی نفیس بات کی کہ پیسے والے بھی غریب ہیں بہت غریب ہیں بہت سارے ایسے دیکھیں آپ کو بزنس آنس نفر آئیں گے جو رات کو بغیر پل کے سو ہی نہیں سکتے اور ایک نہیں درجنوں پل لیتے ہیں تو اس کے بعد دو سے تین گھنٹے کی اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی جو ذہنی امراض ہیں ڈپریشن انگزائیٹی یا انٹی ڈپریشن کھانے والے لوگ یا ہر چالیس سیکنڈ کے بعد خودکشی کرنے والے لوگ وہ زیادہ تر آسودہ حال لوگ ہیں اور یہ پوری دنیا میں بات کر رہا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہے نہیں دنیا کی میں بات کر رہا ہوں گلوبلی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو آسودہ حال ہیں وہ کیوں خودکشی فرما رہے ہیں بلکل بلکل ایسی ہے دوستر آگے جا کے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے سب سے پہلے